السلام علیکم ناظرین میں ہوں جنیت خان اور میرا شو ہے قوم کی آواز ویچ جنیت خان آج جس شخصیت کو ہم اس پروگرام میں لائے ہیں وہ کسی تعریف کی محتاج نہیں وہ ایک کریئیٹیو آدمی ہے وہ ایک کمپیئر ہیں وہ ایک شاعر ہیں وہ ایک آرٹسٹ ہیں اور وہ ایک انٹیری ڈیکوریٹر ہیں اور وہ ایک سنگر ہیں اور سنگر بھی ایسے کہ جو مرد اور لیڈیز کی آواز میں ایک ساتھ گاتے ہیں تو آج ہم آپ کو ملاتے ہیں the one and only امران مینی امران کیسے ہیں آپ السلام علیکم اور ویلکم ٹو آور شو والیکم السلام اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک ہوں آپ سنائیے امران یہ بتائیے کہ اتنی کریئیٹیوٹی اتنی انرجی آپ کے وقت کہاں سے آئی اور یہ گوڈ گفٹیٹ ہے یا آپ نے یہاں محنت سے اپنے سب کچھ سیکھا ہے کہ اتنی چیزیں آپ ایک وقت میں کیسے کر لیتے ہیں جونیت بھائی اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ صلاحیتیں تو اللہ تعالی کی جانب سے انسان کو عطا کی جاتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ فیل بھی کرتا ہے لوگ اظہار کرتے ہیں کہ آپ میں جو یہ خاصیت ہے یہ بہت منفرد ہے تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے عطا کرتا ہے اب یہ اس بندے بڑے بینڈ کرتا ہے کہ وہ اس فیلڈ میں کتنا آگے جاتا ہے آپ کی ابتداء کہاں سے ہوئی جو آپ کو پس چلے کیا میں ایک کریئیٹیو ہوں میں آٹیسٹ ہوں میں یہ کہاں سے شروع ہو وہ بتا ہے جنیدوائی وقت کے مختلف اسٹیجز کے ساتھ جیسے جیسے جن جن حالات سے میں گزرا تو میں نے فیل کیا کہ یہ صلاحیت بھی مجھ میں ہے یہ بھی ہے پتہ کیسے لگتا ہے لوگ اپریشیئٹ کرتے ہیں آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ جواب نہیں ماشاءاللہ آپ نے تو بہت اچھا یہ کام پرفارم کیا ہے تو اس سے پتہ لگتا ہے آدمی کو کہ اس کے اندر یہ خاصیت جو ہے وہ سب سے ہٹ کر ہے جنہیں پڑا لکھا شخص اس کے موں سے الفاظ بہت اچھے عدا ہوتے ہیں اور کیونکہ ایک فلوئنٹ سپیکر تھا میں تو دور بھی یہی تھا اسٹیجز کا دور تھا فلوئنٹ سپیکر کو لوگ پسند کرتے ہیں تو میں پھر اسٹیج پر آیا بہت عرصے تک لائف شوز کیے بہت اچھی اچھی پروڈکٹس کے لیے مجھے کال کی گئی مجھے بلائیا گیا اور بہت سی پروڈکٹس جو پہلی دفعہ پاکستان میں لانج ہوتی یہ عزاز مجھے حاصل ہے کہ مجھے ایزے کامپیر ان پروڈکٹس اچھا اچھا امران موقع بھی ہے اور آپ ہمارے ساتھ بھی ہیں تو میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ لطا کی آواز میں کوئی اچھا سا سانگ سنا دیں ٹھیک ہے جلائد بھائی آپ نے اس وقت اسٹارٹ ہی جو ہے وہ سانگ سے لیے چلیں سناتا ہوں ایک من تھا میرے پاس وہ اب خونے لگا ہے پا کر تجھے ہائے مجھے کچھ ہونے لگا ہے ایک تیرے بھروں سے پہ سب بیٹھی ہوں بھول کے ایک تیرے بھروں سے پہ سب بیٹھی ہوں بھول کے یوں ہی عمرے گزر جائے تیرے سنگ گزر جائے یہ ہیں عمران لطا اور عمران لطا عمران بیندی یہ ایک سنگر بھی ہے اور اب ان سے ہم ان کی شاعری سنتے ہیں جی جنید بھائی شاعری سنائیے جنید بھائی ایک ٹی وی چینل کی خاتون پروڈیسر خاتون انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی وہ جانتی تھی میں ان کا ایک پہلے پروگرام کر چکا تھا انہوں نے کہا عمران آپ شاعر مزائی شاعر بہت اچھی ہیں آپ میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتیں دی ہیں لیکن مجھے آپ شاعر بہت اچھے لگے انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ ٹی وی پروگرام پر وہ ایک پروگرام بنا رہی ہیں تو انہوں نے مجھ سے کہا عمران مزائی شاعری بہت خیر اس پروگرام میں مزا نہیں آگیا تو ٹی وی پروگرام اس پر آپ کچھ مزائی شاعری سے اپنے شیروں سے کچھ ہماری عوام کو سمجھائیے تو میں نے جو شاعری کی تو بہت پسند کیا گیا اس کو ارس کیا ہے کہ ٹریفک کا مسئلہ جو کہیں بھی بیان ہوا ٹریفک کا مسئلہ جو کہیں بھی بیان ہوا ٹریفک کا مسئلہ جو کہیں بھی بیان ہوا یہ تو ووال جان ہے ایسا گمان ہوا سڑک کراوس کر دیکھی ایک لمبی آس میں ایک بچہ اس کنارے ہی کھڑا جوان ہوا میں نے کبھی چھوا نہیں سگریٹ کو مگر پھر کیسے پھے پڑوں میں جمع یہ دھواں ہوا میں نے کبھی چھوا نہیں سگریٹ کو مگر پھر کیسے پھے پڑوں میں جمع یہ دھواں ہوا روکا ہے جس نے گاڑی کو زیبرا کراوس پر عجوبہ سب کی نظروں میں وہ آٹھواں ہوا ٹوٹا پڑا ہے سگنل سپاہی غائب ہے اب جس نے جیسے سوچا ویسے پاس وہ تو کچھ دے کر چلا گیا میری طرح کا آدمی تھانے روان ہوا ٹرافک کے اس نظام کو صدھارا جائے گا عمران تو یہ جان کر بڑا حیران ہوا اور کچھ تو ہو جائے جنید بھائی یہ ڈیری کے ہی سہل میں آپ کو سنا رہا ہوں جو مجھے اس وقت سنا سنا کے زبانی کہتے ہیں میں آپ کو ارس کرتا ہوں شادی کے بعد کن کن مسائل کا سامنا ہوتا ہے بہت سے نوجوانے سے میں کہتا ہوں دیکھو بھائی ماشاءاللہ بہت خوش نظر آ رہے ہو تمہاری شادی ہونے جاری ہے لیکن کچھ میری باتوں پر بھی عمل کر لو کچھ مجھ سے بھی سن لو میں کہنا کیا چاہتا ہوں عرص کیا ہے کہ ارمانوں سے نادہ نے ایک بیعہ کبھی رچایا تھا سپنوں کی لائیہ رانی شور یہی مچایا تھا چند دن میں اس مہ جبی نے ایسے بدلے اپنے تیور ساس اور نندوں کو جس نے تگنی کا ناچ نچایا تھا ساڑھی سینڈل زیور میک اپ طرح طرح کی اس کی خواہش مانگی ہر ایک شہ وہ اس نے دل جس پہ للچایا تھا جورو کا غلام بچارہ ہوا پھر ایسا کنگلہ وہ ہفتوں میں سب بہا دیا جو برسوں سے بچایا تھا اور میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ ہمیں اپنی کمپیرنگ کے بارے میں بتائیں اور تھوڑی کمپیرنگ کر کے دیکھائیں تو ہمیں خوش ہی ہوگی جونیت بھائی دیکھئے پھر وہی بات کے کمپیر کے لیے دو باتیں بہت ضروری ہوتی ہیں جو میں نے اس فیڈ میں آنے کے بات فیل کی کہ دیکھئے آپ کا جو ایکسنٹ جتنی نولیج ہوگی جتنی گریپ ہوگی اس ٹاپک پر آپ اتنی ہی اچھی مہارت سے بات کریں کچھ عرصے تک جب میں پرفارم کرتا رہا سنگ کرتا رہا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کمپیرنگ میرے لئے بھی آسان ہے اس کا جب میں نے تجربہ کیا جب میں کراچی اسٹیج کے بڑے نامور آرٹسٹ کو بلانا شروع کیا تو انہوں نے ہی مجھے بہت زیادہ پسند کیا بہت زیادہ مجھے ایپٹیشیڈ کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دیکھتے بہت بڑی بڑی پروڈکٹ کیلئے یہ مجھے اعزاز حاصل ہوا کہ ان کی کوئی نئی پروڈکٹ جب لانج ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے انتخاب کیا اور اپنی کمپیرنگ کی ذریعے کچھ کراچی میں کچھ پاکستان میں ایسی پروڈکٹ انٹروڈیوز ہوئیں الحمدلللہ میرا نام ہے کہ پہلی بار پاکستان میں اپنی کمپیرنگ کی ذریعے میں نے اس پروڈکٹ کو مطارف کروایا تو بس اگر آپ کو کمپیرنگ بننا ہے تو الفاظ کی آدائیگی چناؤ ایک ایک کلیر لفظ آپ کا انداز بہت کلیر ہو چہرے پر مسکراہت ہو سامنے والا آپ کی آواز سن رہا ہو یہ چیزیں کمپیرنگ لیے بہت ضروری ہیں بہت اچھے عمران عمران اور آپ دیگر مصروف یاتے ہیں اور اس میں آپ پینٹنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں تو اس بارے میں بتائیے ہمیں ذرا ہاں جنید بھائی یہ آپ نے اچھا یاد دلایا کیونکہ اسکیچنگ اچھی تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سینس آف ہیومر تھا جو پاکستان میں بحیثیت شائر اور شائرہ ایک نام ہے تو یہ ایسا ہوا کہ آپ جنڈر والدین وغیرہ اور جنیٹک آپ کے اندر شائر ہی آئی ہے بالکل آپ ایسا ہی کہہ سکتے ہیں اور یہ جو سینس آف ہیومر تھا کیونکہ آپ نے پوچھا کہ آپ کارٹونیسٹ رہ چکے ہیں سینس آف ہیومر اور آپ کی سکیچ اچھی ہو اب آپ کو ایک ٹاپک ملا دیکھیں مجھے روزانہ جن دیرو اخبار میں کارٹون سکیچ کرتا تھا تو میرا کام کیا تھا بس یہی سوچتا تھا کہ کیا ایسا کارٹون کل کیلئے بناوں کہ جس کو دیکھ کے لوگ مسکرائیں کچھ دیر کے لئے اپنے غم بھول جائیں خوش ہوں اپنے دوستوں کو بتائیں تو دو چیزوں کا کامبینیشن کو جب آپ ملا دیتے ہیں تو کارٹون بن جاتا ہے سیاسی کارٹون میں نے ایک اخبار کے لئے بنائے تو مثال کے طور پر پیٹرول اچانک مہنگا ہو گیا اب میں اس پر ایسی کیا پوری گاڑی اس نے ہنکی دی اور پیٹرول پم کے پاس سے گزر رہا ہے میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا اس شخص کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ پیٹرول ڈلبائے تو اس نے کہا بھائی پیٹرول ختم ہو گیا گاڑی اٹھا گیا پیٹ پے لات کے گھر لے چلا صحیح بات ہے مسئل کارٹون کے ذریعے آپ پوری ایک سیچویشن کو ایک سکتے ایک خاکے میں بتانا ہوتا ہے بہت بڑی بات کو ایک خاکے میں شو کرنا ہوتا ہے شکریہ عمران آپ آئے ہمارے شو میں اور آپ نے نقیمتی وقت دیا میں آپ کو بہت مشکور ہوں بہت شکریہ جنال ناظرین ہم اپنا پروگرام یہی ختم کرتے ہیں اللہ حافظ پان انٹرٹیئنمنٹ کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہے سکیں